دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ جد چل رہا ہے اور اسی کارن ہماری دیفنس نیڈز کے اوپر بھی ان سینکشنز کا کافی اثر پڑے گا جو کی ویسٹ رشیا کے اوپر لگا رہا ہے انہی کے کارن ہم نئے ویپنس تو شاید ابھی رشیا سے مشکل ہی خرید پائیں لیکن جو سپیرز ہمارے پرانے ویپنس اور ایک کرافٹ کے لیے آتے ہیں ان کے اوپر بھی کافی اثر پڑے گا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائٹر ایک کرافٹ اور دوسرے ویپنس کی اویلیبیلٹی کے اوپر بھی ان کا کافی برا اثر پڑے اور ان کی اویلیبیلٹی کم ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھوئی 30 ایم کے فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ان سینکشنز کا ان ایک کرافٹ کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان فائٹر ایک کرافٹ کو سرویس کرنے میں اور ان کو اپگریڈ کرنے میں ہم پوری طرح دیسی طریقہ کیا اپنا سکتے ہیں اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو پر شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو سپر سکھوئی اپگریڈ سکھوئی 30 ایم کے ایک ایک کی جانی ہے اسے ہم ایک دیسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس فائٹر ایک کرافٹ کو جو ہر سرویس میں جو نئے کمپونٹس چاہیے ہوتے ہیں جو کی عام طور پر کوئی سمیں بعد چینج کیا جاتے ہیں ان کو ابھی بھی رشیہ سے ڈائریکٹلی سورس کیا جاتا ہے قریب 400 ایسے کمپونٹ مینوفیکچرز تھے جنہوں نے 6000 کے قریب کمپونٹس 2019 میں بنانے بند کر دیئے تھے جب سکھوئی 30 ایم کے ایک فائٹر ایک کرافٹ کی پرڈکشن لائن بند ہو گئی تھی اس کے بعد جب سے پرڈکشن لائن بند ہوئی ہے اس کے بعد کوئی بھی سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ ہمارے دیش میں نہیں بنائے گیا ہے اور اسی کارن ان کے لیے جو کمپونٹس ہمارے دیش میں ہی بنائے جاتے تھے وہ اب نہیں بنائے جاتے ہیں اور انہیں اب ہم رشیا سے ہی ڈریکٹلی کھریدتے ہیں اور ابھی جو 12 نئے سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ رشیا سے کھریدے جانے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی بھی کمپونٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہم انڈیا میں نہیں بنائیں گے بلکہ انہیں ہم اسیمبلی کٹس سے کےول انڈیا میں اسیمبل کریں گے نہ کی منفیکچر کریں گے اور ابھی جو ہمارے سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ ہیں وہ پوری طرح انڈیز نائز نہیں ہوئے ہیں کےول 51% سکھوئی 30 ایم کے ایک کا پارٹ ہی ہوم میڈ ہے جانے کی بھارت میں بنائے جاتا ہے اور اس کے باقی 49% سپلائز ابھی بھی رشیا سے آتی ہیں تو ابھی یوکرین اور رشیا وار کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے سپیرس رشیا سے کھریدنے میں یا لینے میں کافی مشکلیں آئیں اور ان فائٹر ایک کرافٹ کو لے کر جو سپلائی چین ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے سکھوئی 30 ایم کے ای فائٹر ایک کرافٹ کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ بھی 65% کے قریب ہے اس سے 75% تک لے کر جانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ایسا نہیں کیا جا سکا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو رشیا کے ساتھ اوریجنلی کانٹریکٹ کیا گیا تھا اس میں ایسا مینچن تھا کہ ہم رشیا سے ہی اس کے ہجاروں الگ لگترے کے کمپونٹس رشیا سے ڈائریکٹلی کھریدیں ابھی جو کانٹریکٹ چل رہا ہے اور اگر ہمیں ایسے سپیرز کو کھریدنے میں کچھ مشکل آئے تو ہم ایسا ہمارے دیش میں بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کانٹریکٹ کو لے کر کافی مشکلیں آ سکتی ہیں ہمیں شاید اس کا کانٹریکٹ بریج کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس کے انجن سپیرز کو لے کر اتنی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کے دوسرے ایسے کمپونٹس کو لے کر پرابلم ہے جو کچھ فلائنگ آرز کے بعد ایک کرافٹ کو سیف رکھنے کے لیے چینج کیے جاتے ہیں ان کمپونٹس کو ہم ڈائریکٹلی رشیا سے کھریدتے ہیں اور انہی کو لے کر کافی پرابلم آ سکتی ہے ہمارے مک ٹونٹی نائن فلیٹ کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے جو کمپونٹس کھریدے جاتے ہیں وہ ہم زیادہ تر ہمارے دیش میں ہی بنا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے ایک یہ بھی کارن ہے کہ ہم رشیا سے یہ کمپونٹس اس لیے کھریدتے ہیں کیونکہ رشیا سے یہ کمپونٹس ہمیں کافی سستے پڑتے ہیں اور وہی کمپونٹس اگر ہم ہمارے دیش میں بنائیں تو وہ کافی مہنگے پڑتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ان کمپونٹس کو ہم ہمارے دیش میں تو بنا سکتے ہیں لیکن کانٹریکٹ کنڈیشنز ہمیں شاید وائلیٹ کرنی پڑے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ان فائٹر ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے بھی جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس فائٹر ایک کرافٹ میں جو ای ایسی ریڈار لگایا جائے گا وہ بھی بھارت کا اتم ریڈار ہی ہوگا اور اسی کو ہی سکیل کر کر سولہ سو ٹی آر موڈیولز والا ریڈار ہی اس میں لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کے لیے نیا مشن کمپیوٹر بھی بھارت میں تیار ہے اور اسے ہم اس اپگریڈ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جو اپگریڈ کوکپٹ ہے اسے بھی ایچی ایل نے پہلے ہی تیار کر لیا ہے اور ریڈار وارننگ ریسیور جیسی ٹیکنالوجی بھی بھارت کا ترنگ مارک ٹو ریڈار وارننگ ریسیور کے روپ میں بھارت میں ہی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سیلف پروٹیکشن جیمر پورٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دی اے آر ای یعنی کی دیر نے بھی ہائی بینڈ جیمر بھارت میں ہی ڈیویلپ کر لیا ہے جو کی اس فائٹر اے کرافٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انٹیگریڈڈ ریڈیو کمیونکیشن سیٹ بھی اس میں جو استعمال ہم اپگریڈ میں کریں گے وہ بھی بھارت میں ہی ابھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کے انجن کی بات کریں تو یہاں پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ایک ایک سو پچیس کین کے تھرسٹ والا انجن بھارت میں ہی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی ہم سافران کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کریں گے اور یہ دوزر تئیس تک اس کی ڈیل فائنلائز ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اسی ایک سو پچیس کین کے تھرسٹ والے انجن کو ہم سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو لے کر کافی سوال اٹھائے گئے تھے کہ جو پہلے سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں انجن ہے وہ جدہ تھرسٹ والا ہے تو اس میں ایک سو پچیس کین کا تھرسٹ والا انجن استعمال نہیں کیا جا سکے گا تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہماری جو انڈیا کی ویدر کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہے کہ جو ویسٹن انجنز ہمارے دیش میں استعمال کیا جاتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کافی انڈیا میں کم ہو جاتی ہے تو اگر ہم ہمارے انڈین کنڈیشنز کے حساب سے ایک انڈین ڈیویلپ کریں گے تو وہاں پر وہ جو تھرسٹ لاؤس ہوگا وہ کافی کم ہوگا اور ہمارا انڈین انڈین بھی ویسٹن انڈین کے مقابلے میں ہی کام کرے گا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی مشکل نہیں ہوگی اور اگر ہم اسے اپسکیل کرنا چاہے تو وہ بھی ہم کر پائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ہوم میڈ انڈین ہوگا اور ہم اسے اپنے حساب سے سکیل یا ڈاؤن سکیل کر پائیں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھینکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی